اللہ کا شکر ہے کہ پکڑا گیا ہے آئے ہوب کے انصاف بھی ہوگا چونکہ یا لوگ پکڑے نہیں جاتے ہیں پکڑے جاتے ہیں تو پھر صلاح ہو جاتی ہے کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے اور انجام تک نہیں پہنچ پاتے ہیں تو اللہ کرے کہ یہ معاملہ اپنے انجام تب بھی پہنچ پایا ہے اب ان واقعات سے نجات کس طرح پانی ہے اس پر ایک بحث نے جنم لیا اس بحث کو پاکستان میں انیشیئٹ کرنے والوں میں سے ایک تھی وفاقی وزیر فیصل وارڈا صاحب جو کہ ہمارے آج کے پرمین مہمان بھی ہوں گے جنہوں نے سرعام اس حوالے سے ایک بات کی اور وہ کیا بات تھی وہ یہ بات تھی دکھائیے گا تو اب ایک بحث ہے ایک نکتہ نظر یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو چوک پہ لٹکایا جائے ایسے لوگ کو جنسی صلائے سے محروم کر دیا جائے تو پھر نشان عبرت بنیں گے ایسے لوگ اور پھر بہت سارے لوگ یہ کام نہیں کریں گے ایک دوسری بحث ہے ایک دوسرا نکتہ نظر نہیں کہ نیش صاحب یہ حل نہیں ہے یہ ایک بڑی پاپولر بات ہے یہ بڑی جذباتی بات ہے یہ بات اب آپ کریں گے تو لوگ واہ واہ کہیں گے لوگ تالیاں بجائیں گے لیکن اس میں حل نہیں ہے مسئلہ کا مسئلہ کا حل یہ ہے کہ آپ ریفارمز کریں عدالت کے ریفارمز ہوں پولس کے ریفارمز ہوں حکومت کے دپارٹمنٹس کے ریفارمز ہوں تاکہ اگر ایسے لوگ یہ جرم کریں مثلا سو لوگ اگر یہ جرم کرتے ہیں تو ان میں سے نوے کو سزا تو ہو پھر ان بے شک سزا اپنے چوک پہ لٹکانا ہے اور اس کو گھر پہ لٹکانا ہے وہ الگ بات ہے لیکن اگر آپ کا نظام اتنا کمزور ہے کہ سو میں سے سزا ہی چار لوگوں کو ہوتی ہے تو پھر باقی نائنٹی سکھ چھوڑی آتے ہیں تو پھر فائدہ کیا ہے کہ ان چار کو چوک پہ لٹکائیں یا کمرے میں لٹکا دیں اس لیے کہ نائنٹی سکھ تو چھوڑ گئے اب ہم ذرا آج کے پرام میں اس پر ہی بات کرنے کوشش کریں گے کیونکہ فیصل وارڈا صاحب خود بھی ہمارے صاحب موجود ہوں گے اور اپوزشنگ کی سب سے بڑی جماعت اس پر کیا سوچتی ہے باقی ہلکے کیا سوچتیں جناب سے بات کریں گے میں بہت شکر گزاروں جناب فیصل وارڈا صاحب جو کی وفاقی وزیر ہیں جناب موجودہ صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ جناب موجودہ صاحب سینیٹ نے پاکستان مسلمی نون کیا ہمارے ساتھ موجودہ موجودہ صاحب بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا بہت شکریہ سر پہلے تو یہ بتا دیں آپ کی جو ایسے رائے ہیں وہ صرف اسی حوالے سے جنسی صلاحیت چھیننے کے حوالے سے یا آپ کی یہ بھی رائے ہیں کہ چوک پر بھی لٹکانا چاہیے ایسے لوگوں کو سارے عام لٹکانا چاہیے بہت شکریہ بہت شکریہ بدامی صاحب دیکھیں بہت شکریہ بدامی صاحب میں آپ کے تھوڑا سے ٹائم لوں گا دیکھیں یہ چاک پر لٹکانے والا ضروری اس لیے ہے کہ سزا و جزا کا نظام ہونا سب سے پہلے ضروری ہے اور سب سے پہلے یہ چیز ہمارا مذہب بھی ہمیں سکاتا ہے آپ اگر ہمارے مذہب میں بھی دیکھیں تو اگر شادی شدہ آدمی کرتا ہے تو اس کو سنسار کیا جاتا ہے پتھر مارے جاتے ہیں اور اگر ایک غیر شادی شدہ کرتا ہے تو سو کھوڑے مارے جاتے ہیں تو اگر اللہ نے ایک قانون منا دی ہے تو اس کو بندہ کوئی چیلنج نہیں کر سکتا نمبر وان ٹو سٹارٹ ویڈ اب میں نے علماء بتائیں گے کہ یہ ریپ کے حوالے سے ہے یا یہ بر رضا کے حوالے سے ہے میں تو ایکسپرٹ نہیں ہوں اس کا لیکن جتنا مجھے نالج ہے اس سے میں آپ سے بات کروں اگر آپ ایک سے گئی اس ڈیبیٹ کو تھوڑا اور پیرامیٹر سے باہر لیں چھیک ہے جب تک آپ کو یہ پتا ہے یہ لڑکے کا بھی آپ دکھا رہے ہیں اس سے پہلے کل میں نے وہ سکول کے ایک ٹیچر تھا وہ بچیوں کو مار رہا تھا چپیڑیں مار رہا تھا بچے گر رہے تھے تو میں نے ڈی پی او جیلم جنگہ میں شکر گزار ہوں انہوں نے آدھے گھنٹے میں اس کو اریسٹ کیا تو کیونکہ ڈیب نہیں ہے نا خوف نہیں ہے یہ تو بھی کیمرہز آگئے ہیں آپ لوگوں کی آواز آیاتی تو یہ اسپیکشن ہوئی آتا ہے مرنہ نائنٹی فائی پرسنٹ تو ریپورٹ ہی نہیں ہوتے ایسے ہی ہے ایک تو آپ کے سزا کا قانون مضبوط کرنا لیکن سب سے بڑا ایشو یہ ہے بادامی صاحب جو میرے لیے ہے وہ یہ کہ نمبر ون ایک تو ریپ اور ایک ذاتی کا حادثہ ہوتا ہے اس کے بعد پھر ہم سمیت ہمارے ایک معاشرہ اس ریپ اور ذاتی کا مرحلہ شروع کرتا ہے اس تباہی کے بعد پہلے آپ شروع ہوتا ہے وہ ریپ پولیس میں پھر وہ ریپ ہوتا ہے جب آپ کوٹ میں جاتے ہیں کروس ایگزامینیشن کے اندر پھر وہ ریپ ہوتا ہے جب آپ وٹنس کو لے کے آتے ہیں یعنی جن کے ساتھ ریپ ہوتا ہے وہ خود بچارے مو چھپا دے پھر اس کے بعد پھر ان کے خاندان والے ان کا ریپ پھر معاشرہ ریپ پھر سوسائیٹی ریپ پھر ایڈمیشن نہیں پھر شادی نہیں پھر طلاق اس یہ ریپ بہت بڑے پیرامیٹرز تک جاتی ہیں تو ان چیزوں کو بہتر کرنے کی پہلے ضرورت ہے یا چوک پہ رہا جانے کی اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ سزا چوک پہ دی جائے اگر چوک پہ ہمارے سو کالڈ چیمپینز اور لبرلز وہ ہیں پاکستان کے جن کی اب آوازیں نظر نہیں آ رہی یہاں عورت کے ساتھ ذاتی نہیں ہو رہی دیکھیں عورت کے ساتھ آپ بڑامی صاحب پہلے زمانے میں آپ اس کو پیدائش پر گھاڑ دیتے زمین کے اندر پھر آپ اس کو جہیز نہ دینے پر گھاڑ دیتے مجان سے مار دیتے ہیں پھر آپ اس کو بچہ نہ پیدا کرنے پر مار دیتے ہیں وارث نہ پیدا کرنے پر مار دیتے ہیں پھر سسرال میں مار دیتے ہیں پھر میاں مار دیتا ہے اگر کوئی بچی جوان ہے اور وہ بستیک کر دے اس کو ہم خود کو شیئے پر مضجور کر دیں جو لوگ اس کے خلاف ہیں وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ کسی ریپس کو سزا نہ دی جائے وہ کہتے ہیں اس طرح سزا نہ دی جائے کیونکہ اس کے اور اثر آتے ہیں عورت کو ہم ایک پروڈکٹ یا ایک حکیر چیز نہ سمجھے اس میں تو کوئی دورہ ہی نہیں ہے آپ کی میری نہیں لیکن ہمارے جو چوک کے لگانے کے خلاف ہیں وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ سزا نہ دو دیکھیں اللہ نہ کرے وہ چیمپئنز کے گھر میں خدا نہ خواستہ کبھی ایسا کام ہو دیکھیں یہ بات بڑے حسان ہوتی جو کسی کے ماہ یہ مسئلہ ہوتا ہے دیکھیں جب میں مروہ کے گھر گیا ہماری بیٹی ہے تو مروہ کے گھر میں اس کے والد اور دادا نے مجھے بتایا کہ مروہ کو پہلے اغوا کیا پھر ذاتی کی بوئی رات پھر جلایا پھر موں پہ انٹیں مار کے مار دیا یہ تو جانور جانور کی سائیڈ سے بھی آپ کروس ہوگے تو جب جانور انسان بنجے تو آپ علاج کیا کریں گے آپ کا کوئی جانور کتا اگر پاگل ہو جائے تو کیا کرتے سرد پر اس گولی مارتے ہیں بھی اجان سے مارتے ہیں یہی اگر انسان جانور کی حد تک جائے گا تو آپ کو یہ کرتا ہے لیکن ساتھ میں اس میں سیکرسی ہو تھانے میں زیادتی ناؤس تھا عدالت میں زیادتی ناؤس تھا میڈیا میں زیادتی ناؤس تھا پورشن ہو تھانے میں خواتین ہو ججز خواتین بھرتی کی جائے ان کو ٹرین کیا جائے میڈیکل سٹاف ٹرین کیا جائے ان کی آئی ڈی کو چھپایا جائے عدالت میں بھرے کمرے میں ایسے سوالات نہ پوچھ دیں کہ کب ہوا تھا کیسے ہوا تھا کیا ہوا تھا آپ کو ریفارمز کے اندر بادامی صاحب ایک ہزار چیزیں احساسات کرنی ہے اس میں آپ نے پرائیویسی کرنی ہے آپ نے اس کی آئی ڈی چھپانی ہے جو ابھی بھی بڑا اچھا میڈیا نے کام کی آئی ڈی چھپانی ہے ٹائم لائن جو اس کی ہے بہت ضروری ہے کہ دو ہفتے چار ایکس نمبر افڈیس میں فیصلہ ہوسکا سٹی نیز میں آپ چپنر کلوز کریں چڑھائے پاسی پہ ہوگئے آپ کے چیمپئنز آگئے تو منیمم منیمم جو میں نے کہا ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کیسٹریشن کا قانون آئے گئے میں اس میں ہی بات کروں گا